کھانے پینے کے شوکین افراد کو ایک بار پھر لے گا ہے کوئٹا شنواری ہوتر پر جہاں پر مزے مزے کے کھانے تیار کی جاتے ہیں رات میں شنواری کا اس لیول کا کوئی بھی ہوتل موجود نہیں ہے ڈسکا سے سپیشل ادھر آتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ڈسکا سے یہاں پر آئے ہیں ڈسکا سے سپیشل آئے ہیں کباب آج کھایا مزہ آجا افغانی تکہ اور افغانی کباب ان کا زیادہ بیسٹ ہے کھانے پینے کے شوکین افراد کو ایک بار پھر لے گا ہے کوئٹا شنواری ہوتر پر جہاں پر مزے مزے کے کھانے تیار کی جاتے ہیں بار بی کیو ہے تکہ ہے سجی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورا بکرا روش کیا جاتا ہے کوئٹا کی بڑی سپیشل ڈش ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر کوالی نیٹ کا اتمام کیا گیا ہے وہ بھی دکھائیں گے آپ کو جلہ گزاد نہیں بلکہ جلہ گزاد کے گردو نوار کے علاقے سے کھانے پینے کے شوکین افراد ہے یہاں کوئٹا شنواری کا رکھ کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کوئٹا شنواری کے کھانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کھانے دیکھ کر آپ کے موہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبل لگے ہوئے ہیں اور دوستوں کا حجوم ہے یہاں پر ہم کھانے پینے کے دوران ہی کسٹمر سے پوچھیں کہ کوئٹا شنواری پر کب سے آ رہے ہیں اور کیسے کھانے ہوتے ہیں ان کے پہلے بھی دو دفعہ در آئے ہوں آج میرا بیٹا بیرونے ملک سے آیا ہے تو سپیشلی کہتا ہے کہ ابو ساتھ چلیں اور میں آپ کو آج ہی نیم کوٹا شنواری ریسٹرل پر لے کر جاتا ہوں تو جناب ہمارے پاس سامنے کھانا پڑا ہے ہم نے یہ مٹن کرائی بنوائی ہے بہت پیارا ٹیسٹ ہے بہت اچھا ذائقہ ہے ماشاءاللہ سفائی کا انتظام بھی اچھا ہے تو دوسرا بیسے بھی انتظامیاں کے تاونے بہت اچھا ہے تو بڑا دل خوش ہوئے ہیں فیملی مران کو افتا میں ایک دفعہ ضرور آنا چاہیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کیونکہ اس طرح کا جو انجائیمنٹ ہے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے تو میں بھی پہلے یہی سوچا تھا کہ چلو جائیں گے یہ اگر ہوگا لیکن ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے اس آر بہت مزہ دار کھانے بنا رہے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے یہاں پر کھانا کھا کر کھلے فضاء میں بیٹھ کے بہت ایزی بڑا اچھا مولا کرے ہیں ایزی بڑا اچھا ہی ہونا چاہیے دا تازی ہوا جاں ٹھیک ہے ساپنے چلا آگے کھانا آپ رہے ہیں جائیمنٹ کرن پتہ رہے ہیں باقی ہوتا لے یقیناً یہ کھانے پینے کے جو شکین فراد ہیں ان کے لیے اچھا یہ پوینٹ ہے کوئٹا شنواری ہوتل کے آپ کھولے فضاء کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں ساتھ ساتھ موسم بہی جوئے ہوگا آپ سرجیبت ہے کہ آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ کھانے میں اگر مزہ ہونا تو پسینہ آتا ہے تو کھانا is very nice is very delicious and the hospitality also is very good and سجاد بھائی and the view is very nice and all staff is very compromised and all staff is very good مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں آپ کے والد نے آپ کو یہاں پر لے کے یا آپ ان کو لے کے یہاں پر میرے والد صاحب بھی لے کر رہے ہیں مجھے کیونکہ والد صاحب سے اوپر ہوتے ہیں وہ ہی لے کر رہے ہیں ہم تین دن ہو گئے ہیں لگتار آ رہے ہیں ادھر کھانے کے لیے نا مزے کا کھانا حمد اللہ چپلی کباب آج کھایا پہلی دفعہ مزہ آج ہے ماشاءاللہ تو آج کی ڈش میں کیا کہ آپ نے لگایا ہے مٹن کڑائی تھی اور چپلی کباب اور ابھی دیکھ رہا ہے کہ حتم ہو رہا ساتھ ساتھ چال رہا ہے ساتھ ساتھ چال رہا ہے سب کچھ مختلف ٹیبل لگے ہوئے ہیں جہاں پر دوستوں کی گیترنگ میں یہاں پر مزے مزے کھانے کھائے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کوئیٹر شنواری ہوتر میں کوئیٹر کا پرورام ہے لوگ وہاں پر بیٹھ کر کھانوں کے ساتھ کوئیٹر شنواری ہوتر ہے گزارت میں مرینڈ بن چکا ہے کیونکہ جب سے یہ شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جو گاک ہے وہ اس طرح ٹیچ ہے کچھوڑنے کا نام ہی لیتا کیونکہ بار بار یہاں پر آکے کھانے کھاتا ہے کھانوں کی سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ نہ ہم سالے زیادہ ہوتے ہیں نہ ہی مرچے زیادہ ہوتی ہیں عام گھر میں جیسے کھانے پکتے ہیں اس طرح کے بجردار کھانے یہاں پر آپ کو ملتے ہیں مزید لوگوں سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دوست کٹھے ہو کر سارے کھانے کھانے آئے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ کوئیٹر شنواری ہوتر پر یہ کب سے آرہے ہیں اور ان کو کھانے کیسے لگتے ہیں کھانے اچھے ہیں اپراکسیمیٹلی پانچ سال جب سے اپننگ ہے تو کھانے اچھے ہیں یعنی ٹیسٹ اچھا ہے یعنی کہ ان کے کھانوں نے آپ کو جوڑے دکھا ہے ساتھ آپ کے کہاں بھی جانے دل نہیں کرتا آپ کو کھانے اس کے علاوہ جانے کو ہاں جی بیسیکلی کھانے کا ٹیسٹ اچھا ہے جس کی وجہ سے پھر ہم سارے کٹھے ہو گیدر ہی آتے ہیں یعنی دیسی فوڈ بھی ان کا زیادہ بیٹھتے تھا آج کا آرڈر ہے ہم نے تھال ہی لگویا ہے بڑا ایز ویجل تھال ہو گئے رہا افغانی تکہ اور افغانی کباب ان کا زیادہ بیسٹ ہے اس کے بعد افغانی پلاو بھی وہ بھی ٹیسٹ میں یعنی آٹ کلاس ہے آپ کیا شوق سے کھاتے ہیں مٹن کڑای افغانی تکہ کابلی پلاو ملائی بوٹی وغیرہ یہی چیزیں پساندہ زیادہ دارہ تو یہ کھلے افغانی میں بیٹھ کے کیسا لگتا ہے کھانا کھانا آپ کو ٹھیک بلکل بہترین محول دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے ہم آتے ہیں زیادہ تر آؤٹنگ ہو جاتی ہے اتنے دوست جو کٹھے ہو کر یہاں پر آتے ہیں زیادہ تر ہم ریٹین سے تو پانچ چھ آتے ہیں باقی کبھی کبھی کوئی باہر سے بھی دوست آؤٹ آف سیٹی سے بھی انوائٹ کرتے ہیں تو آج جو کوالی نائٹ بھی ہے تو کھانا کھانے کے پاس جہیں گی کوالی سنے گی وہ کوالی کے لیے ہم آئے ہوئے ادھر یہ تو انو جوانے کو جیسے بات ہیں جو کہ کھانے پینے کے شکرین فراد ہیں کب سے کوئیٹا شنواری پر آ رہے ہیں اور کیسے کھانے لگتے ہیں آپ کو یہاں پر کپی دیر سے ہم ادھر آ رہے ہیں ان کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ سیٹنگ بھی بہت اچھی ہے کیا کیا ڈش ہے جو آپ کو زیادہ پسندہ ہیں اپگانی ٹک ہے وہ بہت اچھا ہے ان کا اور ساتھ ان کی شنواری کڑائی بہت اچھی کب سے آ رہے ہیں یہاں پر ہم ادھر سے کپی دیر سے آ رہے ہیں اور ہم ڈسکا سے سپیشل آ رہے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ڈسکا سے یہاں پر آئے ہیں ڈسکا سے سپیشل آئے ہیں کچھ دو سبا ہمارے گجراس ہیں تو ان کے ساتھ ہم اکثر جب بھی گیترنگ کرتے ہیں وہ ادھر ہی کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ بڑے مزیمتے کھانے لوگ کھا رہے ہیں اور ساتھ میں آج کوالی نائٹ ہے اس کو بھی جوائے کر رہے ہیں ڈسکا سے لوگ آئے ہیں سیالکوٹ سے لوگ آئے ہیں گجراوالا بڑا شغور ہے کھانے کے لحاظ سے لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ گجراوالا سے لوگ ہیں وہ یہاں کوٹا شنواری کا کھانا کھانے ہیں ان کی کھانے کی یہی وجہ ہے کہ جو ایک بار آتا ہے وہ بار بار کوٹا شنواری کا رکھ کرتا ہے کیونکہ کھانے ہی ایسے مزیدار ہیں ایک اور کسٹمری یہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سر جیب دائیگا کہ آپ کب سے یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کے کھانے کیسے لگتے ہیں تقریبا سال ڈیٹھ سال ہو گیا ادھر آتے ہوئے فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ پھر ادر سٹی سے جتنے بھی ہمارے دوست آتے ہیں یا ہمارے بزنس کے جن سے کسٹمرز ہیں ہم جانے در لے کے اپنے نیشنل فوڈ ہے ماشاءاللہ ان کا اور تیسٹ اچھے ان کے جن سے آنڈر ہے ماشاءاللہ ان کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ ہے ہماری کھانے میں بہت کہہ لیں کہ گجرات میں چنواری کا اس لیول کا کوئی بھی بوٹل موجود نہیں ہے اس پر اچھا یہ بتا دے یہاں پر آکر کیا کہ آپ کو زیادہ پسند لگتا ہے کیا کا چیزیں ڈمانڈ کرتے ہیں آرڈر کرتے ہیں ان کا جونسا بیسیک ہے وہ ان کی شنواری ہے مٹن میں ٹھیک ہے مٹکا روش ہوگئے ان کا خباب بغیرہ چکن بوٹی بغیرہ ہوگئی بار بی کیوں یہ زیادہ کیا نام کرتے ہیں تو جو پورا بکرا لگاتے ہیں وہ کبھی آپ نے آرڈر کیا وہ ہم ہم دو تین دفاع ٹرائے کیا اور اس کا جونسا ٹیسٹ ہے گجرات میں اس لیول کا وہ کسی کے پاس نہیں ہے ہم آدرو سٹی میں بھی جاتے ہیں پوٹ بھی گٹ پگٹ کٹھے رہتے ہیں لیکن جو ان کے مسالہ جاتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے گھر کے مسالے ہیں تمام کسٹمر تیز نہیں تمام کسٹمر جو ہے وہ وہیں ہی کwolوجوجا رہے ہیں کہ جو ان کے مسالہ جاتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے گھر کے کھانے کھا رہے ہیں اور یہاں پر محسوس ہی نہیں آ کر ہوتا کہ یہاں پر فیملی کی بڑی تعداد ہے سوٹر کا رو کرتی ہے اور ان کے ساتھ جو کسٹمرٹ ٹیچ ہوئے ہیں وہ جب سے یہ شروع ہوئے تب سے لے کر اب تک جو ہیں لوگ یہاں پر بار بار آتے ہیں اور کھائنے جوائے کرتے ہیں فیملیز کے لیے لگا نظامات کیے گئے ہیں اور جو بردت زیادہ ہیں ان کے لیے لگا تو یہاں پر ایک بار آپ ضرور ترسیب لائیں اور چیک کریں کہ یہاں پر کسنے کسنے مجھے کے کھانے کھانے لوگ دودھ راستی آتے ہیں اور آپ بھی ضرور آئیے گا اس اگست ہم منا رہے ہیں آزادی کے ستتر سال اور سیٹھیز دے رہا ہے ناقابل یقین قیمتوں پر خریداری کی آزادی تو آج ہی اپنے قریبی سیٹھیز کے سٹور کا وزٹ کریں اور حاصل کریں ستتر فیصد تک کا بڑا آزادی ڈسکاؤنٹ سیٹھیز اکمپلیٹ فیملی سٹور موسیقی موسیقی